اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلی خیر خلقه اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المأسومین رب شرح لصدری ویسر لعمری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید وَهُوَا صدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرَضَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَأُفٌ بِالْعِبَادِ میں تمام علماء کرام زعاماء ملت طلابِ عزیز وَبْرَادْرَانِ ایمانی وِاسْلَامی خاص طور پر رہبرِ مُعظم وَبِلْأَخَسْ وَارِسِ اَرْضُ سَمَا امامِ اَسْرَ اَجْزَلَ اللَّهُ فَرَجَهُ شَرِیفُ رُوحِ وَأَرْوَاحُ وَاللَّهُ رَسْتِ وَاللَّهُ الرَّسَ وَاللَّهُ 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 بَهَدْوَا سر فخر سے بلند کیا وہ ہستی کہ جس نے میدانِ اہد میں پیغمبر کی زبان سے اپنی پیشانی کے اوپر کل ایمان کے زیور کو آراستہ کیا وہ ہستی کہ جو جنگِ خندق میں مر امر ابن عبدوعت جیسے کے مقابل میں جا کر اس وقت رسول اللہ سے اس وقت رسول اللہ کی زبان سے اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیتی ہے کہ علی کل کا کل ایمان ہے وہ ہستی کہ جس نے جنگِ اہد میں لا فتح کا لقب پایا وہ ہستی کہ جس نے مرحب کی گردن کو مرودا وہ ہستی کہ جس نے دوشِ رسالت پہ سوار ہو کر اللہ کے مخالف بطوں کو نست و نابود کیا مولودِ قابہ امیرِ المؤمنین اب الحسنِ والحسین زوجِ بطول ابن عمِ رسول یاسوب الدین قائدِ غرِ المحجلین علی ابن عبی طالب کی ولادت بسعادت کی تبریق و تہنیت عرض کرنے کے ساتھ التجابہ درگاہِ خدا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو سچا پیروکارِ علی بنائے عزیزانِ گرامی اس کے ساتھ دوسرا میرا خراجِ تحسین ہے اس حوزے کے تمام اساتذہ کو تمام طلابِ عزیز کو تمام خدمت گزاران کو خاص طور پر اغیے سید حجت الاسلام والمسلمین سید جواد نقوی اور ان کے رفقائے کار کو اور خاص طور پر پورے پاکستان سے آئے ہوئے ان پیروکارانِ اہل و بیت اور پیروکارانِ مصطفیٰ کو خراجِ تحسین ہے کہ وہ اس عظیم ہستی کے اس عظیم جشن میں اپنے وجود کو یہ لاکر ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کل بھی علی کے ساتھ تھے اور آج بھی علی کے ساتھ ہے یا علی وقت نہیں ہے میں ایک لطیفہ آپ کے گزار کروں گا کیونکہ ایک جشن کی محفل ہے تو یقیناً اس میں ایسی بھی کوئی بات ہونی چاہیے جو ہنسنے والی ہو چونکہ وقت نہیں ہے کسی کے لئے کچھ بچے گا کسی کے لئے کچھ نہیں بچے گا تین مولوی تھے حافظِ قرآن بھی تھے اور تینوں نابینا تھے حافظِ قرآن بھی ہیں مولوی بھی ہیں اور نابینا بھی ہیں کسی جگہ مہمان ہو گئے تو جس جگہ مہمان ہوئے وہاں پر انہوں نے حلوہ بنایا وہ توجہ ہے حلوہ بنایا لیکن حلوہ ایسا بنایا کہ اس میں میٹھا مکس نہیں کیا ہے اور گھی بھی مکس نہیں کیا ہے آپ لوگ شاید کسی کا اتفاق ہوا اوپر اچنار گئے ہیں یا نہیں وہاں پر لوگ چاول پکاتے ہیں اور بیچ میں ایک جامسہ بنا دیتے ہیں ان کے بیچ سالن رکھتے ہیں اور پھر لوگ چاول نکال کے اسی سالن میں ڈبو کے اس طرح کھاتے ہیں تو اس میں زبان نے حلوے کے اندر اسی طرح کے جام بنا لیے ایک میں دیسی گھی رکھا اور ایک میں گھڑ کا شیرہ رکھا گھڑ کا شیرہ رکھا بہرحال تینوں نابینا ہیں آفز بھی ہیں مولوی بھی ہیں جب بیٹھے خوشبو آئی گھی کی خوشبو بھی آتی ہے اور گھڑ کے شیرے کی خوشبو بھی آتی ہے حلوے کو چکھا تو اس میں سے کچھ چیز نہیں ہے ایک نے جب اس طرح ہاتھ مارا اس کا ہاتھ جو ہے وہ شیرے میں جا لگا مثلا شیرے کلیہ چکھا یہ شیرہ ہے پھر ہاتھ مارا گھی میں گیا تو گھی کو اس نے چکھا گھی محسوس ہوا تو اس نے کہا کہ آیت پڑھی مراج البہرین یلتا قیان بینہما برزخن لا یبغیان کہ یہاں دو سمندر ہے ایک گھی کا سمندر ہے ایک گھڑ کا سمندر ہے ان کے درمیان دیوار ہے حائل ہے اس نے کیا کیا دونوں میں سے اس طرح انگلیاں کر کے اپنی طرف لکیریں بنائی گھی بھی بیانا شروع ہوا اور شیرہ بھی بیانا شروع ہوا تو دوسرے نے بھی ہاتھ مارا دوسرے کا ہاتھ بھی اس طرح لگا تو دوسرے نے جب اس کا ہاتھ لگا یہ میں مخصران اور جلدی آپ کی سماتوں کی نظر کرتا ہوں آپ کو تھوڑا سا ریفریس کرتا ہوں تو دوسرے نے جب ہاتھ مارا اس کے سامنے بھی یہی آیا تو اس نے دوسری آیت پڑھی اینان تجریانے یہاں دو چشمیں جاری ہیں ایک گھی کا چشمہ ہے اور ایک گھڑ کا چشمہ ہے اس نے بھی اپنی طرف اس طرح انگلیاں کھیچی اور وہاں گھی بھی بینا شروع ہو گیا اور گھڑ بھی بینا شیرہ بھی بینا شروع ہوا جب تیسرے نے ہاتھ مارا تو تیسرے کے ہاتھ آنے تک گھی بھی ادھر ادھر جا چکا تھا اور شیرہ بھی جا چکا تھا جب اس کو کچھ نہیں ملانا تو اس نے اس تھال کو وہ جو ٹری تھا یا جو بھی تھا اس کو پکڑ کر آیت پڑھی اِذَا زُلزِلَتِ الْعَرْضُ زِلزَالَحَ اور اس طرح اس کو جھٹ کرنا شروع کیا زُلزِلَتِ الْعَرْضُ زِلزَالَحَ وَآخْرَجَتِ الْعَرْضُ أَسْقَالَحَ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَحَ اور تھال یا جو بھی تھا اس کو اُلٹا کر دیا تو میں بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ پیچھے آنے والے کا کوئی ٹائم نہ بچے اور اس کا یہی حال ہو اس لیے ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد کے نام عزیزانِ گرامی امیر المومنین کا یومیں ولایت ولادت ہے اللہ تعالی نے علی کی شان میں یہ فرمایا وَمِنَنَّا سِمَنْ يَشْرِ نَفْسَهُبْتِغَا لوگوں میں سے کچھ زواتیں ہستیاں ایسی ہیں جو اپنے نفسوں کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتی ہے نامیں امام فرماتے ہیں اَدْدُنْيَا سُوْقُنْ یہ دنیا بازار ہے یہ دنیا بازار ہے اَدْدُنْيَا سُوْقُنْ رَبِهَا فِيهِ قَوْمْ اس دنیا میں سے رَبِهَا فِيهِ قَوْمْ اس بازار میں سے کچھ قوم لوگ نفع پا لیتے ہیں وَخَسِرَ آخَرُونَ اور کچھ دوسرے ہوتے ہیں یہ دنیا کے بازار میں خسارے میں چلے جاتے ہیں امیر المومنین نے دنیا کے بازار میں سودا کیا بیچنے والا علی یہ لینے والا خدا ہے علی نے اپنا نفس بیچا اللہ نے بدلے میں رضائیں دے دی اللہ نے علی کو اس وقت کے جب علی نے اپنے نفس کو بیچ دیا رسول اللہ پر قربان کر دیا یہ نوید سنا دی کہ علی تیرے نفس کو ہم نے خرید لیا ہے ہم تیرے خریدار ہیں بدلے میں ہم تجھے رضائیں دیتے ہیں علی نے عمل کیا علی کے عمل کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا ایسے ہی حضرت ابو طالب نے عمل کیا حضرت ابو طالب کا عمل قرآن کا حصہ بند گیا حضرت ابو طالب کے بارے میں بھی قرآن نے کہا اِنَّ اللَّهَ هَشْتَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ اللہ نے مومنین سے ان کے نفوس و آموال خرید لیے ہیں حضرت ابو طالب نے اپنا جان و مال بھی پیغمبر پر اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا اور علی نے بھی پیغمبر اسلام کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا علی بھی تاجر خدا ہے اور ابو طالب بھی تاجر خدا ہے دوسرا پیغام یہ ملتا ہے امیر المومنین کی صیرت سے کہ جب بھی کچھ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے کرو کسی اور کے لیے نہ کرو اور پھر اپنا سعودہ کرتے ہو وہاں کرو کہ جہاں خریدنے کی جگہ ہوتی ہے جہاں خدای نظام ہوتا ہے میں وقت نہ ہونے کی وجہ سے بس یہ عرض کروں گا عزیزانِ گرامی آج دنیا میں سعودہ بیچنے والے مختلف مقاطب کے اندر مختلف موجود ہیں تشیعوں میں بھی موجود ہیں ہر کوئی اپنا سعودہ بیچتا ہے امیر المومنین نحج البلاغہ میں فرماتے بھی ہیں کہ ہر کوئی اپنی دکانداری چلا رہا ہے لیکن تمہیں کہاں سے سعودہ خریدنا ہے تمہیں وہاں سے سعودہ خریدنا ہے جہاں پر ایسا نظام ہو جو خدا کے اوپر اپنی جانے قربان کرنے والا نظام ہو جو علی کو خدا ماننے والا نظام اور دکان ہو اس سے سعودہ مت خریدو جو علی کو اللہ مانے اس سے سعودہ مت خریدو جو مشرق ہو اس سے سعودہ مت خریدو جو علی کو رازق مانے اسے سعودہ مت خریدو اس دکان پہ جاؤ جو علی کو اللہ کا بندہ اور رسول کا غلام سمجھتا ہے آپ کی وقت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے اس ادارے کو چلانے والے اس کے ناصران اس کے طلاب اس کے خدمت گزاران کو دندگنی ورات چگنی ترقی عطا فرمائے پروردگار علماء حق کا قصایہ اس امت کے اوپر قائب رکھے اور اللہ تعالیٰ انقلاب اسلامی ایران جو مقدمہ ہے امام علیہ السلام کی حکومت کا اس کو دندگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے رہبر کبیر کی زندگی کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو حق کے راستے پر عمل پیراہ ہونے کی توفیقِ انیک عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ